روزہ رکھنے والے کیلئے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے سیبو دعوت حدیث نمبر دوزار ایسو تنیالیس روزہ رہے گئے نیت کب کر لینا نویتون سمی قدن اللہ تعالیٰ من سوم رملان یہ نیت نہیں ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے کتنے لوگ کی نیت حچکو جانے کی ہاتھ اٹھائیے حچکو جانے کی نیت ہے تو کیا پڑھ لیتے پہ روزانہ میں حچکو جاتوں حچکو جاتوں حچکو جاتوں نیت کے لئے دل کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت یہی بتائے دل کے ارادے کا نام نیت ہے نیت آدمی فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے مطلب یہ ہے آپ اپنے پاس سہری کا بات ختم ہوتا مثال کے طور پر اگر پانچ بجے سہری کا بات ختم ہو جاتا سہرنہ بچ جاتے اس کے پندرہ بیس منٹ کے بعد آسان دیتے یا دس منٹ کے بعد آسان دیتے تو کہیں آپ وہ آسان تک کھڑی گئے وقت جہاں شروع ہوتا سہر سہر کا ختم ہوتا وہی فجر کا وقت شروع ہوتا اور سہر کا وقت ختم ہونے کا وقت ہی ہے جہاں فجر کا وقت شروع ہوتا تو جیسا آپ سہری کر لیے فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے بسنیت کے لئے میں روزانہ ہو سکتا کوئی سہری کر لیے لیکن حج کو جانے والے لوگ رہتے عمرہ کو جانے والے رکھتے صبح دس بجے فلائٹ رہتی ایسے لوگوں اگر روزہ نئے ہنے کا ارادہ ہے کیونکہ سفر میں جا رہے ہیں سفر میں ایک دیر ہو سکتی بوڑے ہیں پہلے چی نیت کر لینا فجر کی نماز آپ پڑھ لیے اس کے بعد روزہ توڑنے کی نیت آپ نہیں کر سکتے نیت فجر کی نماز سے پہلے لیکن نفل روزوں کے لئے گنجائش کو جوہرے حدیث یہ طرح سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس نے فجر سے پہلے پہتا نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں فجر سے پہلے نیت ہی نے کریں کھانا کھانے کے لیے یا اٹلیس بعض لوگ کو سہر گھوٹھنے کی آدھ اندر ہے تھی رات میں بارہ ایک دو بجے کھانا کھا کے سو جاتے ووڈن کھانا کھا کے سو دے وقت جگر آپ نیت کر لیے تب بھی آپ کی نیت جو سو جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فجر کی نماز سے پہلے جس نے پہتا نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں نیت کرنا جو سو ضروری ہے رات میں سوتے وقت بھی اگر نیت کر لی جائے اور صبح فجر کے بعد اٹھنا نہ ہو تب بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس نے فجر سے پہلے رات کے وقت روزے کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں لہٰذا فجر سے پہلے آپ روزے کی نیت اگر کلی رات میں تو ویڈیو سو جائز ہے فجر کی نماز کے بعد ابھی سونچنے سونچنے میں نہ رہ سکتے لیکن نفل روزوں کے لئے گنجائش ہے نفل روزہ آپ رہ رہے ہیں شکر کا ویڈیو سو رہتے ہیں جمعیرات کا روزہ یا پیر کا روزہ یا روزہ رہنے کو آپ کو دل جہاں نفل روزے کے لئے گنجائش ہے نیت رکھنے کی آگے تک اس طرح مسلم شریفہ تیس نمبر یارہ سو چوپن حضرت عائشہ روزہ روزہ مربی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرما اے عائشہ روزہ 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 کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے ہم نے کہا ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما تب میں روزے دار ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن کے وقت میں آئے تھے فجر کے وقت میں فجر ہو جانے کے بعد زباد کے پہلے آئے تھے یعنی صورت جب سر کے اوپر آتا تھا تربیلی کے اوپر اور زہر کی نماز کا پھر شروع ہونے رہتا اس سے پہلے لہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے گھر گئے روزہ 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 راجہ کہا کھانے بولے نہیں ہے نہیں ہے تو بلے میں روزے کی نیت یعنی نفیل روزے کی نیت آپ زبان سے پہلے تک کر سکتے سارے گیارہ بجے دن کے آپ کر سکتے رہنا ہے رہو نہ رہنا ہے ماتو صبح سے نیکھا ہے کھانا آپ نیت بنید جب اتنا نیکھا ہے روزہ رہ جائیں گے آپ گیارہ بجے بھی نیت کر سکتے میں روزہ ہوں صرف نفیل روزے کی رمضان کے روزے کی نیت لیکن اگر روزہ آپ کھولنا بھی چاہ رہا ہوں نفیل روزے کی نیت کریں سہری کل دیئے فجر سے پہلے اب کنٹینیو کر رہے ہیں روزہ آپ کھول بھی سکتے کیسے اس طرح ایک دوسرے دن ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہا اے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں حلوہ بطور توفہ کسی نے دیا آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت سے گھر میں آئے روزہ رہ گئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ میں روزہ دار ہوں لیکن رسول اللہ علیہ وسلم حلبہ کھا لیے یہ نفیل روزہ تھا یعنی نفیل روزے کی نیت آپ جو سو زبان تک کر سکتے کھانا ہے کھا سکتے کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو کر سکتے لیکن رمضان کے روزے کے لیے فجر کی صلاح سے پہلے کر لینا لازم ہے